بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی زیادہ امپورڈن ٹاپک پہ بات ہوگی زیرو سٹیٹ آف مائنڈ کے بارے میں بات ہوگی کہ کیسے ہم زیرو سٹیٹ کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جی ہاں زیرو سٹیٹ آف مائنڈ یہ ایسی سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے نہ تو اس کا دماغ نیگٹیو سوچتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پوزیٹیو سوچتا ہے نہ ہی یہ سوچتا ہے کہ ہر نیگٹیو کو پکڑ کے اس نے پوزیٹیو کرنا ہے اس میں انسان کا دماغ کچھ بھی نہیں سوچتا جو آتا ہے چلا جاتا ہے اور انسان اپنے کاموں کو کرتا رہتا ہے اور دماغ اپنے کاموں کو کرتا رہتا ہے اس میں انسان کی انرجی جو ہے وہ سب سے سیو ہوتی ہے اور یہی وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں انسان کا فوکس زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کی انرجی زیادہ بہتر ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے وہ زیادہ لوگوں میں گھل مل سکتا ہے وہ زیادہ لوگوں سے جو ہے وہ maximum benefit اٹھا سکتا ہے وہ اپنی ذات سے maximum benefit اٹھا سکتا ہے وہ بہترین زندگی گزار سکتا ہے وہ like anxiety اور depression سے ان سب چیزوں کو manage کر سکتا ہے آپ اس state کو experience کیسے کرتے ہو دیکھیں دماغ کی دو states ہوتی ہیں negative اور positive negative state تو most of the time ہم experience کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک positive state بھی ہوتی ہے کہ جس کو ہم negative سے جو ہے وہ positive کرتے رہتے ہیں اور positive 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 پھر end of the time ہماری جو state ہے وہ positive ہو جاتی ہے charge basically دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے negative اور ایک ہوتا positive اب جب negative ہے تب بھی energy لگ رہی ہے اور جب positive ہے تب بھی energy لگ رہی ہے جب ہم negative ہیں تب بھی ہم اپنی energy کو waste کر رہے ہیں اور جب ہم positive ہیں تب بھی ہم اپنی energy کو waste کر رہے ہیں جو third condition ہے that is zero نیوٹرل کہ جس میں ہمارا دماغ جو ہے وہ کسی چارج کو کیری نہیں کر رہا ہمارا دماغ سب کانشیس جا ہو ہے خود اپنا کام کر رہا ہے ہم کانشیسلی اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنے دماغ کے اصل میں اس کی ورکنگ کو نہیں سمجھتے ہم اپنے دماغ کو اس طرح سے سمجھ ہی نہیں پاتے کہ جس طرح سے اللہ تعالی نے جو دماغ ہے یہ جو چھوٹی سی مشین جو ہماری باڈی کا ٹو پرسنٹ ہوتی ہے اور ہماری انرجی کا ٹوانٹی پرسنٹ لیتی ہے جس کے سٹوریج آر ٹو پنٹ فائف پیٹا بائٹس ہوتی ہے اور ٹریلین سیلز سکسٹی ٹریلین سیلز سے یہ بنا ہوا انسان اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے نیگٹیو سٹیٹ میں کیا ہوتا ہے دماغ میں خیالات آتے ہیں میں نہیں کر سکتا مجھ سے نہیں ہوگا میں تو اچھا انسان نہیں میں تو بہت برا انسان ہوں میں اس سے نہیں مل سکتا میں وہ کام نہیں کر سکتا میں وہاں نہیں جا سکتا میں وہ انٹرویو نہیں دے سکتا انسان کو سٹیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے نورملی یہ ایک نارمل سٹیٹ ہوتی ہے یہ نارمل سٹیٹ ہوتی ہے اور ہر انسان اس کا ایکسپیرینس کرتا ہے لیکن جب یہ چیز ورسٹ ہو جاتی ہے پھر موسٹ آف تا ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو نیگٹیو سے پوزیٹیو کر دو آہستہ آہستہ انظام نیگٹیو سے پوزیٹیو کرتا ہے میں نہیں کر سکتا کو کرتا ہے میں کر سکتا ہوں مجھ سے ہو جائے گا آہستہ آہستہ یہ بہت سٹیٹ انسان ایک مہینے کرتا ہے دو مہینے کرتا ہے تین مہینے ایکسپیرینس کرتا ہے تین مہینے کے بعد انسان سوچتا ہے یار کیا ہر بار کوئی کام کر رہا ہوں کوئی خیال آیا میں نہیں کر سکتا کام روک دیا اور اپنے اس تھوڑ کو آنسر کرنے لگ پڑے میں کر سکتا ہوں میں کیوں نہیں کر سکتا اب کیا ہوا ایک نیگٹیو سٹیٹ تھی اس پہ بھی آپ انرجی لگا رہے تھے اب یہ پوزیٹیو سٹیٹ ہے اس پہ بھی آپ انرجی لگا رہے ہو آپ اپنے خیالات کو بار 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 ان میں علج کے ان کو نیگٹیو سے پوزیٹیو کر رہے ہو چلے ایک مہینہ تو مان لیا یہ چیز ٹھیک ہو گئی دو مہینے بھی اب تین مہینے بھی کر لو چار مہینے بھی کر لو لیکن ایک جو سب سے بڑی گلتی کر رہے ہو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہو آپ میں ہم سب ایک ڈری ہوئی ماں کی طرح ہیں ڈری ہوئی ماں جو ہے وہ بچے کو بتاتی تو ہے کہ بیٹے تم اٹھو چلو جب وہ چلنے لگتا ہے تو اس کے پیچھے ایسے کھڑی ہو جاتی ہے کہیں میرا بچہ گرنا جائے وہ دونوں ہاتھ اس کے پکڑ لیتی ہے اور وہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اس کو ایک انڈیکیٹ دیتے ہیں اس کے دماغ کو ایک سگنل دیتے ہیں کہ ابھی میں چلنے کے لیے تیار نہیں جی ہاں یہی سگنل آپ اپنے دماغ کو دے رہے ہیں کہ ابھی میرا دماغ یعنی کہ جو سب کانچیس ہے وہ اتنے سٹرانگ پیٹرن نہیں ڈیولپ کر سکا کہ کوئی نیگٹیو چیز آئے تو اس کو پازیٹیو کر سکے آپ کی یہی سوچ میں ٹین پرشنٹ ٹھیک ہوں میں ٹونٹی پرشنٹ ٹھیک ہوں میں تھرٹی پرشنٹ ٹھیک ہوں میں فورٹی پرشنٹ ایٹی نائنٹی آپ کبھی بھی ہنڈر پرشنٹ پر نہیں جا پاتے صرف اس سوچ کی وجہ سے آپ بار بار اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہو اس دری ہوئی ماں کی طرح اپنے گرد ایک جو ہے وہ ایسا کر لیتے ہو ایک ایسا ایمیج کر لیتے ہو کہ اس ایمیج نے آپ کے ایمیج کو پکڑا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو اس زیرو سٹیٹ کو ایکسپیرینس کرنے نہیں دیتی آپ کو آگے نہیں جانے دیتی اگر آج آپ ٹینگ ٹونٹی ٹھرٹی ٹھوٹی ٹھٹی 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 جتنے پرشنٹ پہ بھی ہیں نائنٹی پرشنٹ پہ بھی ہیں کونسیڈر اٹھ ہنڈر پرشنٹ دماغ کو آپ نے نیگیٹیو سے پوزیٹیو کر دیا آپ دماغ کا کام کرنے دے اس کو آپ نے اس سٹیٹ پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیرو سٹیٹ کو ایکسپیرینس کریں تو ایک ہی کام آپ نے کرنا ہے آئے خیال آئے جائے آپ اپنا کام کریں اس کا کام اس کو کرنے دے آپ نے بہت عرصہ پہلی سٹیج میں آپ نے نیگیٹیو سے پوزیٹیو کیا ایک مہینہ کیا دو مہینے کیا تین مہینے کیا چار مہینے کیا اب آپ کے دماغ نے ان پیٹرنز کو ڈیویلپ کر لیا اس ڈری ہوئی ماں کی طرح ہاتھوں کو کھول دیں اور ایک سٹرونگ ماں بن جائیں اور آپ کا بچہ جو آپ کا دماغ ہے وہ خود بخود یہ کام کر دے گا آپ کے لیے کر دے گا کیونکہ اگر آپ کریں گے تو انرجی لگائیں گے آپ اگر انرجی لگاتے رہیں گے تو دماغ اگر آپ سے ٹوئنٹی پرسنٹ انرجی لیتا ہے تو پھر یہ ساری انرجی آپ سے لیتا رہے گا اور آپ کو انڈ او دے ڈی ریلائز ہوگا کہ یار میں تو وہیں کھڑا ہوں میں تو ٹھیک نہیں ہو رہا شاید میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا شاید میں کبھی بہتر نہیں ہو سکتا اچھا یار مجھے ایسی ساری زندگی خود کو پازیٹیو کرنا پڑے گا اچھا یار مجھے ایسی خود کو پریشان کرنا پڑے گا ایک وقت آئے گا جب آپ کی پازیٹیویٹی موٹیویشن بہت نیچے آ جائے گی کیونکہ آپ کا دماغ اس چیز کو انڈسٹینڈ کر جائے گا کہ یار یہ کام تو مجھے باہر پر کرنا پڑنا ہے اس کو کرنے دیں سب کانشیس کو کرنے دیں کوئی خیال آئے اس پہ کوئی اپنے ریاکشن نہیں دینا کوئی اپنے ایکشن نہیں کرنا کوئی اپنے ریسپاؤنڈ نہیں دینا خیال آتا ہے آئے اور جائے آئے اور جائے اس پیٹرن کو جس دن آپ نے دیویلپ کر لیا بلیو می آپ جس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے آپ اپنا کام کر رہے ہیں آپ کا دماغ اپنا کام کر رہے ہیں نہ آپ اپنے دماغ میں علج رہے ہیں اور نہ آپ کا دماغ آپ کو اول جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ اس ٹائم پہ اپنے آپ کو اور اپنے تھوٹس کو سپرٹ کر چکے ہوتے ہیں اور زیرو سٹیٹ آف مائنڈ کے انسان کو بہت سے بینیفیٹس ہوتے ہیں میں نے لائک اس کے بہت سے بینیفیٹ ایکسپیرینس کی ہیں لائک میں اگر دیکھو تو میں آپ کو میری پہلے ویڈیوز دیکھ لیں اور اب کی دیکھ لیں زیادہ انرجی مجھے اب ملنا شروع ہو گیا مور فوکس مور ویلیویبل انسان ہو جاتا ہے فیصلے کرنے کی صلاحیت انسان میں زیادہ ہو جاتی ہے اور بہترین انسان ہو جاتا ہے ذینی سکون انسان کو زیادہ آتا ہے انزائیٹی ڈپریشن کے مسئلے کافی زیادہ حل ہو جاتے ہیں اور رات کو جب انسان بیٹھ پہ جاتا ہے تو آور تھنکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر انسان ریلائز کر لیتا ہے کہ یار تھوٹ آرہے ہیں جا رہے ہیں میرا بھی کام کیا ہے سونا اس ایک چیز سے آپ دیکھئے گا آپ کو کتنے زیادہ بینیفیٹس ہوں گے اس ایک چیز سے کہ کچھ دیر آپ نے نیگیٹیو سے پازیٹیو کیا اپنے آپ کو آپ چھوڑ دیں اب آپ اپنا کام کریں اور دماغ کو اپنا کام کرنے دیں دماغ اپنا کام کرے گا سب کانشیس کو اپنا کام کرنے دیں اور آپ کانشیسلی اپنا کام کریں لیڈیش پوز اپنے آپ سے پوچھیں ابھی کیا ضروری ہے سونا ضروری ہے کھانا ضروری ہے خیال آتا ہے آنے دیں آپ جو ضروری کام ہے اس کام کو کریں بلی می اس ایک پیٹرن کو ڈیویلپ کر لیں اپنے اندر اور یہ آپ کو اس لیول پہ لے کے جائے گا کے اندر جو دل رکھا ہے وہ ہر کسی کے اندر نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فرمان ہے کہ جنت میں وہی شخص جائے گا جس کا دل چڑیا کی طرح نرم ہوگا تو شکر کریں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل جو ہے وہ نرم رکھا اور ہم عام لوگوں کی طرح ذرہ ذرہ بات پہ جن باتوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بھی پریشان ہونا چاہیے ہم ان پہ بھی ہو جاتے ہیں اور یہ چیز اچھی ہوتی ہے اس کو اچھے میں کانسیڈر کریں اس کو بورے میں نہیں کانسیڈر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس ٹیٹ پہ لے کے جائیں کہ جس میں آپ بہترین ہو جائیں آپ اپنے لئے اور دوسروں کے لئے بہتری کے فیصلے کریں اپنے لئے اور دوسروں کی زندگیوں کو آسان بنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین طریقے سے گزاریں تو ویڈیو کے اتتام یہیں کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کیجئے گا مقصد ایک ہے کہ ڈپریشن اور انزائیٹی میں میکسیمم لوگوں کو اویرنس دینی ہے اور ان کو اس درد اور تکلیف سے نکالنا ہے جس درد تکلیف میں ہم نے گزارا اپنا خیار رکھیے گا السلام علیکم اللہ حافظ